السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملیز کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پریبیس لوگ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مویشی منڈی تو یہ لیجئے یہ ولوگ وہیں سے اسی دن کا ولوگ ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں مویشی منڈی بچے بہت ایکسائٹیڈ بہت خوش راستے میں وہ بار بار سوالات پوچھ رہے تھے بہت خوش ہو رہے تھے کہ مائدہ مجھ سے کہ نہیں تھی کہتے ہیں ممی یہ گرین جو چارہ ہے یہ آپ لوگ بکریوں کو پکا کے کیوں نہیں کھلاتے خیر جناب بچے ہیں بچوں کے مختلف قسم کے سوالات پھر کبھی وہ کہیں ممی اس طرف دیکھیں لیفٹ کی طرف کبھی رائٹ کی طرف کیونکہ وہاں پہ مختلف قسم کے مویشی تھے بکرائید نزدیک آنے والی ہے تو ہر جگہ پہ مویشی مویشی نظر آتی ہے خیر جناب ہم لوگ پہنچ گئے مویشی منڈی سائٹ پہ یہ تو بچے بہت ایکسائٹیڈ بہت خوش مائدہ کی ایکسائٹمنٹ تو قابلی دید نہیں تھی کہ وہ آگے آگے دوڑ رہی تھی جیسی انہوں نے بکروں کو دیکھا وہ باگ کے بکروں کے پاس چلی گئی اور جو بکرہ ان کو پسند آیا تھا بس لاس تک وہ اسی بکرے کے ساتھ تھی کہ ممی اس کو ہر صورت گھر واپس لے کے جانا ہے بکروں کی قیمتوں کے بارے میں ہم نے پوچھ گچ کی کچھ پسند بھی آئے لیکن قیمتوں ہیں ہماری ایڈجسٹ نہیں ہو سکی اتفاق نہیں ہوا بیوپاری کے ساتھ خیر بیوپاری بیوپ پریشان خریدنے والا بھی پریشان اگر دیکھا جائے تو بیوپاری اتنی محنت کرتے ہیں پورا سال وہ جانوروں کو پالتے ہیں ان کو چارہ دیتے ہیں مزدوری ان کے ساتھ لگی رہتی ہے اگر سال کو ہم ہم جو قیمت ہے اس کو ڈیوائٹ کریں ون یار پی یار ٹو یار جتنا وہ رکھتے ہیں تو ان کی حصے میں ہارڈلی تین چار ہزار ہی آتے ہیں تو یہ بہت کم ہے اور اللہ ان کے لئے بھی آسانیہ فرمائے اور اللہ ہماری لئے بھی آسانیہ فرمائے خیر جنا اس جگہ پہ ہمیں ایک دوسری ویلوگر بھی ملی جو ہیں کوہارٹی بیٹی ویلوگز کے نام سے آپ پلیز ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور خیر وہی بکرہ جو پہلے سٹارٹ میں مائدہ کو پسند آئے تھا اسی بکرے کے ساتھ مائدہ ابھی تک ہیں اور وہ مائدہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو واپس گھر لے جائے خیر جنا پھر ہم لوگ آگئے دنبوں کی سائٹ پہ دنبوں کی پرائزز بھی آسمان سے باتیں کرے تھیں منڈی میں بہت تیزی تھی اور جو ہے پھر ہم لوگ آگئے گائے کی سائٹ پہ اور گائے جو ہے بچے جیسے ہی گائے اور بینسوں کی سائٹ پہ انہوں نے ان کو دیکھا تو بچے پریشان ہو گئے کیونکہ گائے اور بینسوں کی پرائزز بھی بہت زیادہ تھیں اور بے اوپاری پوری کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان کا جانور فروخت ہو جائے وہ بار بار خود ہی ہمارے پاس آ رہے تھے اور بچے جو ہیں انہوں نے جیسی گائے اور بینسوں کو دیکھا وہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اتنے بڑے بڑے جانور انہوں نے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے بچے بہت کوشش میں تھے کہ کسی طرح ہم لوگ کوئی جانور لے لیں کچھ ساتھ لے کے گھر چلے جائیں لیکن وہی بات کہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جو جانور کے آپ کے حصے میں ہو نصیب میں ہو اس تک اللہ آپ کو ضرور پہنچا دیتے ہیں یا کسی اور وسیلے سے وہ جانور آپ کے پاس آ جاتا ہے خیر جناب منڈی میں بچوں نے بہت انجائی کیا موسم بھی بہت خوبصورت تھا بہت خوبصورت موسم گرمی بلکل بھی نہیں تھی تھنٹی ہوا بھی چل رہی تھی کیونکہ اس سے ایک رات پہلے بارش ہوئی تھی ہلکی ہلکی تو موسم کافی اچھا ہو گیا تھا تو بچے جو ہیں وہ بہت خوش تھے انہوں نے جانور دیکھے خوش ہو گئے تھے اور جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہی ہمارا واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا اور ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے مائدہ بہت اداس بھی تھی کہ ہم لوگوں نے کوئی جانور کیوں نہیں لیا تو ان کو چیہ رب کرنے کے لیے میں سمو سے میں نے ان کے لیے لیے یہ میرے بچوں کی فیورٹ جگہ ہے یہاں کے سمو سے وہ بہت پسند کرتے ہیں ہی جناب واپس رکشے میں بیٹھنے کے لیے اور راستے میں جیسے میں دیکھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف چارہ ہی انگیٹیاں اور کوئلے سیخ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ قربانی کی عید نزدیک ہے تو ہر جگہ پہ عید والا سما ہی ہے خیر جناب رکشے میں میں بیٹھ چکی ہوں سمو سے لے کے اور بچوں کی عید تو ہو گئی جیسے ہی انہوں نے راستے میں اونڈ دیکھا فورا کہا ممی رک جائیں رک جائیں رک جائیں والے انکل کو بھی کہا کیا انکل پھلیز یہاں رک جائیں ہم اونڈ کے پاس اتر کے تصویریں کھینچتے ہیں تو یہ لیجیے دیکھئے اونڈ ہمیں مل گیا اور بچے بہت ایکسائٹڈ تھے اونڈ کو دیکھیں لیکن واپسی پہ مائدہ کا موڈ بہت خراب تھا کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے بکرا کیوں نہیں لیا وہ بکرا مجھے بہت پسند تھا اور ان کو چیئر اپ کرنے کے لیے ہم بار بار ان کو سمجھا بھی رہے تھے بتا بھی رہے تھے کہ ہم لوگ لیں گے لیکن بچے تو بچی ہوتے ہیں خیر جی نیکسٹ فلوک میں ملیں گے انشاءاللہ